حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ حضرتِ مالدار آدمی کروڑوں پتی شخص لیکن انہوں نے نا ایک موقع پہ پھر ٹاٹ کا لباس بھی پہن لیا تو کسی نے ان سے کہا ابو بکر یہ کیا فرمانے لگے نبی کریم کو میرے آقا کو غریبی پسند ہے تو ابو بکر غریب بن گیا ہے ختم ہو گئی پسند ہے یہ سونا ہی میرے دو خووے چرازی تے میں سوکھنوں چل لے ڈاما ٹھیک ہو گئی بات وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ میں ڈھلنا نہیں چاہتا میں بدلنا نہیں چاہتا ہم تو غلام ہیں پھر بھی نہیں بدلتے تھوڑا سا خیال کریں میں کہا کرتا ہوں کہ امہ کو زیادہ نہیں ضرورت پیسوں کی ہاں ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے وہ کریٹ لگا کے ترے سے پیسے مانگے گی امہ کو تو بس اتنی ضرورت ہے کہ ماں جو کہہ دے جی کر دو ماں کو تو اتنی ضرورت ہے کہ دو منٹ رات کو بیٹھ جاؤ پیروں میں امہ لا تیرے پیر دبا دوں بھو اتنی کافی ہے وہ کہے گی اوہ اوہ میرا پتر بڑا چنگ اللہ بھئی ہے جی دی اولاد سارے انہوں دے وے اوہ بھئی ایسے کر دے وہ تو سویرے برے مل لے ابباجی کو کوئی نہیں ضرورت تیرے پیسوں کی ہاں ہاں نا ان کو تو ضرورت ہے کہ کبھی کبھی تو ان کو موٹر سائیکل پر بٹھائے اور کب بھا جی منڈی جانا تھا میرا دل تھا کٹھے چلیں گے آئیں ذرا پیار سے چلتے ہیں کبھی ان سے پیار کرے کبھی کہے ذرا کندے نہ دباؤں اوہ یارو اس کی ضرورت ہے نئی ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی نا اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا سیانے بن جاؤ تو سیانے بن جاؤ اس نے کہہ دیا نیک ہو جاؤ تو نیک اس نے کہا ہے کہ آج آج آنا تو پھر اوہ نا یار کہاں ضرورت ہے تیری اتنا ہی بڑا ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں بس میں پھر میں مجھے سکون دو میرے مطابق ڈھال جاؤ میری بات کرو اوہ نا یارو میرے رسول کریم میرے نبی رحمت سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کرتے ان کے مزاجوں کا خیال کرتے ان کی طبیعت کا خیال کرتے ان کے معاملات کو دیکھتے میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے کس رویہ کا ہے کس انداز کا ہے اس کو اس کے مطابق عزت دیتے وقار دیتے نواز دیتے اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے میراج کی رات میراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے تو اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ چلو ہم نہیں جاتے عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے گھر جو عمر کا ہے نہیں آپ کو سمجھائی میری بات یار نہیں سمجھے جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے نہیں آپ نہیں سمجھے اوہ بھائی جنہوں نے جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا ہے